اپگریڈیشن بارے اسی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کروں گا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جو ایک نوٹفکیشن کلائریفکیشن کے حوالے سے فنان دویجن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکاری ملازمین میں کافی مایوسی اور ناراضگی بھی نظر آتی ہے ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈپارٹمنٹ ریگولیشن ونگ نے اسٹیبلشمنٹ دویجن کو ان پوسٹوں کی اپکریڈیشن کے حوالے سے کلائریفکیشن مانگی ہے جس کے تحت پیرہ اے میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دویجن اس کا معینہ کرے گی کہ پرکوزل جو بھیجی جا رہی ہے وہ انتظامی یا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق بھیجی جا رہی ہے اور اگر اس چیز کا معینہ کیا گیا ہے تب بھی فنانس دویجن کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جائے اور اگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس چیز کو بھی کلائریفائیڈ کیا جائے کہ آیا کہ ایم ایس ونگ برائے اسٹیبلشمنٹ دویجن نے اس اپگریڈیشن کو موضوع بھی قرار دیا ہے تو یہ پیرا تھا اے اور پیرا بی میں مزید کہہ رہا ہے کہ فنانس دویجن یہ بھی جانا پسند کرے گی کہ ایم ایس ونگ کے اس بارے ویوز کیا ہیں خاص طور پر اس حوالے سے کہ سپریٹینڈنٹ سکیل سترہ جو کہ سیکشن آفیسر کہ سکیل سترہ کے برابر کا ملازم ہے کو رپورٹ پیچ کر رہا ہے جو کہ خود ایک سکیل سترہ کا سرکاری ملازم ہے اور کس طرح سے اس کو ترتیب دیا جائے گا تو یہ تھا پیرا بی اور اس کے بعد ہم پیرا سی کی بات کر لیتے ہیں اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دویجن کا ایم ونگ ہے اس کے پیرا فائیو کے جاری شدہ مراصلہ مورخہ بارہ چار دوہزار اکیس جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ فنانس ڈویجن نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سکیل ایک سے سکیل سولہ تک کے سرکاری ملازمین کی اپکریڈیشن خیبر پختون خطرز پر بنا کر وزیراعظم کو برائے منظوری بھیجی جائے تو یہ گزارش کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کی سکیل ایک سے سکیل انیس تک کی اپکریڈیشن کی وجوہات اور موجودہ رولز اور پولیسی کی تحت متعلقہ محکمہ کے انتظامی سیکٹریز اور فنانس ڈویجن کے ساتھ مل کر سمری تیار کر کے وزیراعظم کو برائے منظوری شیئر کی جا سکے تو یہ وہ اس نے کریلیفکیشن یہاں پر مانگ لی ہے اور اگر اس تمام سرکاری ملازمین کو سمجھا جائے کہ اس کو انیشیئٹ کرنا ہے اپگریڈیشن کے حوالے سے تو اب تک کی جو اسٹیبلشمنٹ ویجن نے کہا ہے وہ کچھ زیادہ موضوع نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن کی جائے تو مزید انہوں نے کلیریفکیشن مانگ لی ہے اور تمام سیکٹریز کو بھی اور فنانس ڈویجن کو بھی اس میں شامل کیا ہے تاکہ ان کے ساتھ آپ بات چیز کر کے سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن کے حوالے سے ایک مکمل سمری ہے وہ تیار کر کے بیجیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس لیٹر کے تحت فنانس ڈویجن کی بیورو کریسی نے جتنی خامیہ نکال سکتی تھی انہوں نے کال لی ہیں جس سے سرکاری ملازمین کو کافی مایوسی بھی ہے اور وہ نراز بھی دکھائی دیتے ہیں